بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان والوں کی بڑی خدر ہے اور اللہ جسے ایمان کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے تو چاہے وہ گناہوں کے دندل ہی میں کیوں نہ ہو اسے نکال کر ایمان کی دولت عطا کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیرہ وسیم اور سنہ خان کو اللہ رب العزت نے گناہوں کے دندل سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور امریکہ کے آرمی آفیسر ریچرڈ میکیانی جو کہ مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے اللہ رب العزت انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی اور آج وہی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ آج ایک اور ایکٹر جس کا نام سہرف شاہ ہے اللہ رب العزت انہیں بھی گناہوں کے دندل سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرمائی کہتے ہیں نا کہ آگ ہو تو جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور برف ہو تو پگلنے میں کتنی دیر لگتی ہے دل کے کہیں نہ کہیں کونے میں ایمان کا دیا جل رہا تھا بس اللہ رب العزت کی توفیق ہونی تھی کہ ایمان کا دیا چمکنے لگا دوستو انسان کی فطرت ہے گناہ کرنا لیکن جو سچے دل سے توبہ کرے وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ الفاظ ہے سہر افشاہ کے آئیے چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے جو سہر افشاہ کی ہے بہت ہی پیارے باتیں انہوں نے کی ہے اس کو دیکھتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ایویون مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سہر با جی آپ نے اتنا بڑا بدلاف کیسے لالیا تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھئے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دیں لیکھئے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں دیکھئے اللہ کے حکم پر چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے یہ نہیں کرنا مجھے نیک ہدایت دے دے مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے تو اللہ آپ کو تھام لیں گے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رہنے چھوڑ دیتی ہے یا پھر چلنے چھوڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے خدموں سے کبھی ڈگمہ گا جاتا ہے اور کبھی گرنے والا ہوتا ہے تو کیسے ایک ماں بھاگ کے اس کو تھام لیتی ہے گرنے سے بچا لیتی ہے دوستو سہر افشانے فریم انڈسٹری چھوڑنے کی وجہ بتائی اور یہ وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب ان کے دادی کا انتخال ہوا تو انہوں نے انہیں غسل دیا اور غسل دیتے وقت اچانک ان کے دل میں خدا کا خوف موت کا خوف اور خیامت کا خوف پیدا ہو گیا اور یہ سوچنے لگی کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے اب تک انہوں نے کیا تیاری کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے فریم انڈسٹری چھوڑنی ہے اور میری جو اصل زندگی جو موت کے بعد ہے اس کو بنانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی طرف کیوں رجوع کیا تو ان کا جو انتخاب ہوا نا تب سے میں نے ان کا غصول جب ہوا نا مطلب نہ لارے تھے نا تو میں بھی تھی وہاں میں میں نے بھی نہ لائے ان کو تب سے مجھے نا اس کو در پاپ بیٹھ گیا در مطلب تب میں نے ٹھان لیا کہ نہیں اب میں کچھ غلط نہیں کروں now is the time that I have to change دوستو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت سے ایمان میں اور علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ان کے آنے والی زندگی آسان عطا فرمائے اور جو لوگ ایمان سے دین سے اسلام سے دور جا رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے خریب کر لے اور ہم سب پر رحم اور کرم فرما